بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے اسلام میں امانت داری کی اہمیت اگر شریعت اسلامیہ کو دیکھیں تو اس میں اچھے اور خوبصورت اخلاق و اقدار کی ترغیب دلانے پر بہت اہمیت دی گئی ہے جن میں امانت کی طرف تو خصوصی توجہ دلائی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے متقی بندوں کو اس امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور اس کو کمیاب مومنین کا وصف بتایا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی تم امانت لو انہیں وابس کردو ارشد اباری تعالی ہے اور جو لوگ اپنی اماناتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ میں بیدہ ہو جائیں تو دنیا کی ساری چیزیں آپ سے فورٹ بھی ہو جائیں پھر بھی کوئی غم نہیں ایک یہ کہ آپ امانت کی حفاظت کریں دوسرا یہ کہ آپ سچ بولیں تیسرا یہ کہ اخلاق اچھا رکھیں اور چھٹھائیے کہ پاکی ذاروزی کھائیں امانتداری کی مختلف شکلیں ہیں لیکن اگر ان سب کو ایک جملے میں سامیتے ہیں تو وہ یہ ہوگی کہ آدمی کو جو ذمہ داری دی جائے اس کو پوری امانداری اور ذمہ داری سے پورا کرے اب چاہے وہ مالی معاملہ ہو یا راز و نیاز کی کوئی بات ہو یا واضح و نصیحت اور خرید و فرخت کی کوئی ذمہ داری ہو یا پھر کسی عمل اور مزدوری کی کوئی بات ہو ہر چیز میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی پورا کریں ارشد باری تعالی ہے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے امان والو اللہ سے دارو اور درست بات کہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی شخص ایسی بات اپنے موہ سے نکالتا ہے جس میں اللہ تعالی کی خوشی ہو تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے لیکن زندگی بھر کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے اسی طرح کوئی شخص اپنے موہ سے ایسی بات نکالتا ہے جس میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہو تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے لیکن زندگی بھر کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی شخص راز کی بات کہے اور پھر مجلس سے چلا جائے تو یہ سمنے والے کے پاس اس کی ایک امانت ہو جاتی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو یہ اس کے گلے میں امانت ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا امانت کی ایک بہت اہم شکل اللہ کی طرف دعوت دینا بھی ہے جو کہ انبیائی کرام اور رسل اعظام کی بہت ہی خاص صفت ہے چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت نوح حود صالح لوت اور شعیب علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف ایمان دار اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس بات کے تو ہم بھی گواہ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور اپنے رب کے بیغام کو صحیح صحیح اپنی قوموں تک بھچا دیا ان کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کی اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے گمراہی کے اندہیروں کو ایمان کے نور سے بدل دیا اور دعوت و تبلیغ کی امانت ہم سے اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم ذرا سی شہر پانے کے لیے یا سوشل میڈیا پر اپنے فلورز بڑھانے کے لیے موضوع اور شہز حدیثوں کا سہارا نہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو بچبن سے ہی صادق و امین کے لقب سے یاد کرتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت امانت داری کی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی چنانچہ کفر و مشرقین جو کہ آپ کی جان کے درپے تھے لیکن آپ نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کریں پھر مدینہ شریف تشریف لائیں لیکن مجال نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ اپنے لیے یا اپنے اصحاب کے لیے رکھ لیتے اسی طرح دین اسلام نے ہمیں امانت داری کا حکم دیا ہے اور خیانت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور اسے منافقین کی صفت بتایا ہے ارشد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کے حق میں دغا نہ کرو اور آپس میں ایک دوسری کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت مت کرو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ بات کرے تو جہوت بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امانت کا پاسدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کو وعدہ کا خیال نہیں اس کا کوئی دین نہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے اللہ خیانت سے میں تیری بنا مانگتا ہوں کیونکہ یہ بہت پڑی خسلت ہے برادران اسلام ایمان امن اور امانت یہ تینوں الفاظ لفظ امن سے نکلے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے بغیر امن نہیں اور امانت کے بغیر ایمان نہیں کیونکہ جب کسی معاشرے سے امانت اٹھ جاتی ہے تو اس میں بہت پڑی سطح پر اضطرب اور بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے دشمنیاں فتن و فساد اور لرائی جھگرے کی بنیاد پر جاتی ہے ایک دوسرے پر لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد شوہر کا اپنی بیوی سے دوست کا اپنے دوست سے اور پروسی کا اپنے پروسی سے یقین اٹھ جاتا ہے لیکن امانت داری ایک ایسا وصف ہے جو لوگوں کے بلکہ پورے معاشرے میں اطمینان و سکون کی فضا ہموار کرتا ہے اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ امانت ہمارے ایمان اور عقیدے کا جوز ہے جو کہ ہمیں دشمن سب کے ساتھ یقصہ کرنی ہے اور خیانت کا بادلہ خیانت سے نہیں لینا ہے ارشد باری تعالی ہے اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا کا اندیشہ ہو تو اس کے اہد کو برابری سے اس کی طرف لوٹا دو یعنی اس سے کیے ہوئے اہد کو ختم کردو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہیں امانت دے تو اسے اس کی امانت وابس کردو اور اگر کوئی تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو لہذا کسی بھی انسان کے لئے خیانت کرنا روا نہیں خواہ کسی بھی حالات ہوں چاہے جتنی مجبوریاں سامنے آ جائیں حضرت میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے اب سامنے چاہے نیک ہو یا بھر بد امانت وعدہ اور صلی رحمی آخر میں ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان اپنے وطن سے خیانت کرے اس کے خلاف سازشیں رچے یا پھر اس کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے اور اس کے خلاف ان کے لئے جاسوسی کرے اے اللہ ہمین ایک کامو کی توفیق اتا فرما اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کی سب ہی ملکو کی ہر طرح کی آفاتو سے حفاظت فرما آمین والسلام علیکو ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو